بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یس اور نو کریں گے ہم نے چاہیے تھا پہلے ٹائٹل بنا تھا یونٹ سکس لیئر پہلے اس طرح سے ہم نے دفکل وارڈز لکھے تھے اب چہہے ہم کہہ کریں گے ریڈنگ بھی کر لیتی اب ہم ایکٹیوٹی شروع کرتے ہیں اس طرح سے لکھیں گے ٹک یا انڈر یس اور نو یس اور نو لکھنا ہے یس معنی صحیح نو میں غلط جس بات پہ صحیح ہو کہہ رہے ہیں نمبر ایک ہے نمبر اے 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 ایر اس اراؤنڈ اس ہوا ہمارے ایر گرڈ ہے جی یس صحیح کہہ رہے ہیں نمبر دو ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے یس صحیح کہہ رہے ہیں نمبر تین ہی سی ہے ہمیں ہوا محسوس نہیں ہوتی لگت کہہ رہے ہیں نو محسوس ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہی کہہ رہے ہیں محسوس بھی نہیں ہوتی غلط کہہ رہے ہیں نو نمبر ڈی ہے جب ہوا گرم ہوتی ہے ہی فیڈ کھول تو ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے غلط کہہ رہے ہیں جب ہوا گرم ہوگی تو ہمیں گرمی محسوس ہوگی ہی کہہ رہے ہیں نہیں جب ہوا گرم ہوتی ہے تو آپ کو ہمیں جو ہے نا سردی لگتی ہے غلط کہہ رہے ہیں نو نمبر ہی ہے پانی کی گھترے ہوا میں کیا بناتے ہیں بادل بناتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں پھانے کی قطرے ہوا میں باب بند کر جب بھول جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بادل بنتے ہیں یس صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اس طرح سے آپ نے بلو گلر سے ہیڈنگ ڈالی اور اس طرح آپ نے پینسل سے لکھا اور جو لیٹر جیسے لائن میں آتا ہے اس لائن میں لکھا آپ نے پینسل سے کام کیا اور یس اور نو جو ہم لکھ رہے ہیں اس کو بلو گلر سے لکھا اور صفائی سے کام کرنا ہے جہاں پہ آپ کی جو ہے فاصلہ آرہا ہے گیپ آرہا ہے وہاں آپ نے چھوٹی اونگلی کا فاصلہ دینا ہے اس طرح سے چھوٹی اونگلی کو رکھ کے نا آپ نے فاصلہ دینا ہی ہو اتنا اتنا فاصلہ دے کے کرنا ہے صحیح تو اس کو بیٹا اچھے سے یاد کرنا ہے اور سمجھ کی کام کرنا ہے اور جہاں فاصلہ دینا ہے وہاں آپ نے چھوٹی اونگلی رکھیں چھوٹی انگلی ہاتھ کی چھوٹی انگلی رکھیں گیپ دے کر لکھیں اور صفائی سے کام کریں جس لائن میں آتا ہے اسی لائن میں لکھیں ہوکی کلاس لخیر رکھئے گا اللہ فیس